الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اس سے پہلے یوم عرفہ کے فوائد سے متعلق جو گفتبو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے اور وہ کلم توحید ہے اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کلم توحید یہ غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے اور جب کوئی شخص غلاموں کو آزاد کرتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق ہی اسے صلاح اور بدلہ سے نوازا جاتا ہے اس لیے اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم سترہویں فائدے پر پہنچے تھے کہ یوم عرفہ سے متعلق سترہویں فائدہ کہ کلم توحید کی گواہی یہ غلاموں کی آزادی کے برابر ہے اور غلاموں کی آزادی کی وجہ سے جہنم کی آب سے آزادی نصیب ہوتی ہے اٹھارہ ماں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ کلم توحید کا اقرار کرتا ہے اپنے دل سے اور اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمل وهو على کل شئی قدر اس کو پڑھتا ہے دل اور زبان سے اس کے معنی کا اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے تو سارے گناہ مٹ جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں گناہوں کی عمارت منحدم ہو جاتی ہے اور کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا اور یہ وہ نیکی ہے کہ کوئی بھی عمل اس نیکی سے آگے نہیں جا سکتا توحید کی نیکی سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اور شرک کی برائی سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے جو شخص سچے دل سے کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالی جہنم پر ایسے بندے کو حرام کر دیتا ہے جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی جہنم کی آگ اسے تکلیف نہیں پہنچائے گی اسے نہیں چھوے گی اگر کوئی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اخلاص کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے انیسوہ فائدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ اس دن عرفہ والے دن صلف سوالقین نیکیاں کرنے میں اور اچھے اعمال کی انجام دہی میں بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ سرگرمی دکھایا کرتے تھے حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ وہ جب میدان عرفات میں رکتے تھے تو اپنے ساتھ قلادہ پہنائے ہوئے سو اونٹ لایا کرتے تھے اور وہ اسی طرح سے اپنے غلاموں کو بھی آزاد کیا کرتے تھے سو غلام اور قلادہ پہنائے ہوئے قربانی کے لیے سو اونٹ ایک ساتھ لاتے تھے اور پھر وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتے تھے میدان عرفات میں اور ظاہر بات ہے کہ اونٹ کو میدان عرفات میں زبا نہیں کیا جا سکتا ہے زبا کا دن اگلا دن ہے منا میں اور منحر میں اور یوم النحر اگلا دن آ رہا ہے تو اس دن لے جا کے اونٹوں کو زبا کرتے تھے لیکن قلادہ پہنا دیا جانا اونٹوں کو یہ نشانی ہو گئی کہ اب انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جانا ہے تو گویا سو اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتے تھے اور سو غلاموں کو آزاد کرتے تھے جب کوئی ایک غلام آزاد کرتے تھے لوگ گریہ و زاری کرنے لگتے تھے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگتی تھیں اور وہ کہنے لگتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا ہے یا اللہ تو بھی اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اور اسی طرح سے لوگ اپنے بارے میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم سب تیرے غلام ہیں یا اللہ تو ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے اور یہ لوگ کہتے تھے اور زار و قطار اللہ کے سامنے روتے تھے اور آپ کو یہ فضیلت معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی صاحب ایمان غلام کو آزاد کرتا ہے تو ہر ہر عضو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس صاحب ایمان آزاد کرنے والے کہ ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے اس کی آنکھوں کے بدلے اس کی آنکھوں کو اس کے کان کے بدلے اس کے کان کو حتیٰ کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے تو غلاموں کو آزاد کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے اب جب غلاموں کی آزادی ہمارے لئے محسر نہیں ہے تو ہم وہ اعمال کر سکتے ہیں جس میں گناہوں کی آزادی کا ثواب ہے اور اس میں سے ایک عمل ہے کلمہ توحید کا اقرار اعلان اس کی نشر و اشعار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ له الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہن قدیر اس کلمہ کو پڑھنا اس کا معنی سمجھنا اس کے مفہوم پر غور و فکر کرنا اور اس کی نشر و اشعار کرنا لوگوں کو شرک سے نکالنا اور توحید کے راستے پر لگانا تو یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے بیسوں فائدہ عرفہ کے دن سے متعلق کہ اس دن اللہ کا ذکر بکسرت کرنا مشروع ہے اللہ کو یاد کرنا آپ جانتے ہیں اللہ کی یاد زبان سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اپنی زبان سے تو آپ نے اللہ کو یاد کیا سبحان اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ تو اس طرح آپ نے اپنی زبان سے اللہ کو یاد کیا جب آپ دل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں پر اور اللہ کے ناموں کو لیتے ہیں اور اللہ کے دین کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور عمل سے اللہ کا ذکر جب آپ صلاح قائم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب آپ حرام سے بچتے ہیں حلال کو اپناتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب آپ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے اس لئے میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ نے مجھے اس سے روکا ہے اس لئے میں اس سے بچ رہا ہوں تو نیکی کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے گناہ سے بچنا یہ اللہ کا ذکر ہے یہ عملی ذکر ہے تو ذکر قولی بھی ہوتا ہے ذکر عملی بھی ہوتا ہے عرفہ کا دن یہ اللہ کو یاد کرنے کا دن ہے اور اللہ کے ذکر کرنے کا دن ہے یہ تمام اوقات میں اور تمام حالات میں کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھے ہونے کی حالت میں لیٹے ہونے کی حالت میں سواری کی حالت میں پیدر چلنے کی حالت میں ہر ہر حالت میں خصوصاً آج عرفہ والے دن اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا لیٹ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک اللہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے بارے میں فرمایا ہے یَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامٌ وَقُعُودٌ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیٹھنے کی حالت میں بھی لیٹنے کی حالت میں بھی تو جب لیٹا ہوا ہے تو قرآن پاک پڑھ رہا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہے لیٹنے کی حالت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں فضول میں یوں ہی نہیں لیٹے ہوئے ہیں بلکہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں تو بالکل ایسا کر سکتے ہیں اسی طرح سے عرفہ سے متعلق اکیسوں فائدہ یہ ہے کہ اس دن زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھا جائے یا زبان سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جائے الحمدللہ کا کلمہ پڑھا جائے اللہ اکبر کا کلمہ پڑھا جائے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحجہ کے پورے دس دنوں سے متعلق فرمایا ہے اور اس میں سے ایک عرفہ کا دن ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا فَاَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيعِ فَاَكْثِرُ فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ کہ ان دس دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ بہت زیادہ کہا کرو اللہ اکبر بہت زیادہ کہا کرو الحمدللہ بہت زیادہ کہا کرو ان دس دنوں میں نوہ دن عرفہ کا دن ہے یہ حدیث مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے پانچ ہزار چار سو چھیالیس نمبر پر اور مسند کی تحقیق کرنے والوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے اسی طرح سے بائیسوہ فائدہ یہ ہے عرفہ کے دن سے متعلق کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو یہ خیرن علا خیر اور نورن علا نور اور دوہری عیدیں اکٹھا ہو جاتی ہیں ایک جمعہ ہفتے والی عید اور ایک عرفہ کا دن سالانہ عید تو گویا دو عیدیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور یہ دونوں عیدیں اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے یہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرفہ کے میدان میں پہنچایا تھا آپ نے جب حج کیا تھا تو اللہ تعالی نے یہی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا گویا جب جمعہ کا دن عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو اس طرح سے وہ سال کا حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو جاتا ہے دن میں بھی موافق ہو جاتا ہے یعنی آپ باقی عمال سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں اور دن میں بھی جو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دن میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت عطا کر دی گئی تو ایک بڑی خضیلت ہوتی ہے جو اللہ کے ایک بندے کو حاصل ہوتی ہے اور اس لیے کہ یہ وقت عرفہ کا وقت زہر کے وقت سے شروع ہوتا ہے غروب تک اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک ہر جمعہ کے دن ایک وقت آتا ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو وہ جو ہفتے والی ہر ہفتے کی فضیلت وہ حاصل ہے عرفہ کے دن میں کیونکہ جمعہ کا دن ہے اور پھر عرفہ کا مقام ہے عرفہ کا میدان ہے تو ایک شخص عرفہ کے میدان میں جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان میں اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے دعا کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خاص طور پہ اگر وہ اخلاص کے ساتھ گریوزاری کے ساتھ گرگڑا کر کے رب العالمین کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہو تو اس طرح سے بہت سارے فضائل اس میں اکٹھا ہو جاتے ہیں تئیسوں فائدہ عرفہ کے دن سے متعلق یہ ہے کہ بعض عمام بعض عمام جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پڑ جائے تو ایک حج سات حج کے برابر ہو جاتا ہے یہ باطل ہے بے دلیل بات ہے یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حج ستر حج کے برابر ہو جاتا ہے یا بہتر حج کے برابر ہو جاتا ہے تو یہ سب باتیں نہ حق ہیں یہ سب باتیں غلط ہیں یہ سب باتیں بے دلیل ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جمعہ کے دن اگر عرفہ پڑ جائے تو ستر حج کے برابر ہو جائے گا یا سات حج کے برابر ہو جائے گا تو شریعت میں ہمیں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کا اختیار نہیں ہے یہ اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ جو کہے ڈائیک اپنے قرآن پاک میں براہ راست یا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلائے وہی دین ہے دین میں ہم اپنی منمانی کوئی چیز نہیں کہہ سکتے اس سلسلے میں چوبیسوں فائدہ عرفہ کے دن سے متعلق چوبیسوں فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے ہیں ان کے لئے عرفہ کے دن سوم رکھنا روزہ رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایک بہت بڑی غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان بندوں کو عطا ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ عرفہ کا سوم رکھنے کی وجہ سے عرفہ کے دن آج عرفہ کا دن ہے جو اللہ کے بندے آج سوم رکھے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ نبید یہ خوشخبری یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی یہ حدیث جو ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے ایک ہزار ایک سو باسٹھ نمبر پر صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة اللہتی قبلہ والسنة اللہتی بعدہ اور ایک روایت میں ہے یکفر السنة الماضیہ والباقیہ کہ عرفہ کے سوم سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید ذاہی فرمائی آپ نے کہا مجھے اللہ تعالی سے یہ امید ہے کہ ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہوں کی معافی ہو جائے گی اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ ایک سال جو پہلے ہے اور ایک سال جو اس کے بعد ہے یعنی پچھلے دو سال تو پچھلے دو سال کا بھی معنی اس حدیث کا بنتا ہے بعض حلیل نے یہی کہا ہے کہ پچھلے دو سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے اور بعض حلیل نے یہ کہا کہ نہیں جو ہے ایک پچھلا سال اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے تو ایک گزرا سال اور ایک آئندہ سال ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال دو سالوں کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں پچھلے سال کا گناہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گناہ جو ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے اگلے سال کے گناہ کیسے ماف ہوں گے اگلے سال کے گناہوں کی مافی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وہ گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لکھے جانے کے بعد حکم دے گا کہ اس کو مٹا دیا جائے کیونکہ یہ بندہ عرفہ کا سوہم رکھ چکا ہے تو ہر گناہ ہو جانے کے بعد اسے مٹا دیا جائے گا ایک معنی یہ ہے حدیث کے ظاہری الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے ایک معنی آلین نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا ایک بندہ جو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کیلئے آگے بڑھتا ہے عرفہ کا دن جھونڈ کر کے اس دن سوم رکھتا ہے اور اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو اختیار کرتا ہے اختیاری طور پر اسے اپناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے گناہوں سے اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا تو اگلے سال اسے گناہوں سے محفوظ رکھے گا جس طرح پچھلے سالوں میں اسے گناہ ہو گئے تھے تو ان گناہوں کی تو معافی کر دی اور اگلے سال اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت فرمائے گا تو بہت سارا معنی اہل علم نے اس کا بیان کیا ہے تو بہرحال یہ جو لوگ حج میں نہیں جا سکے ہیں ان کے لئے اللہ نے یہ غنیمت عطا کی ہے کہ وہ عرفہ کے دن سوم رکھیں اور دو سال کے گناہوں کی معافی حاصل کریں پچیسوہ فائدہ یہ ہے کہ سوم عرفہ کے بارے میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی رات ہی میں اس کی نیت کر لے اگرچہ نفلی سوم میں یہ بات جائز ہے کہ آدمی دن ہی میں نیت کرے لیکن سوم عرفہ چونکہ ایک متعین نفلی سوم ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ رات ہی میں اس کی نیت کر لے اور جب رات ہی میں نیت کر لے گا تو سوم کا جو وقت ہوتا ہے ابتدائے دن سے اختتام دن تک دن کے اختتام تک یہ پورا وقت اسے سوم کی حالت میں مل جائے گا تو اس لئے سب سے بہتر اور سب سے کامل طریقہ یہ ہے کہ سوم عرفہ کے لئے بھی آدمی رات ہی میں نیت کر لے اور رات میں بیدار ہو کر کے سہری بھی کھائے کیونکہ سہری کھانا یہ نیت کی ایک ظاہری علامت ہے نیت نہیں ہے سہری کھانا نیت کی علامت ہے ایک آدمی سہری کھا رہا ہے تو گویا وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ سوم رکھنا چاہتا ہے تو سہری کھانا یہ اس کے نیت کی علامت ہے سوم رکھنے کے ارادے کی ظاہری علامت ہے تو جو شخص رات ہی میں نیت کر لیتا ہے رات ہی میں بیدار ہو کر کے سہری کھاتا ہے تو اسے مکمل عجر و سواب ملتا ہے کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی لیکن اگر ایک شخص دن میں نیت کرتا ہے تو سوم تو اس کا قابل قبول ہوگا لیکن وہ حصہ جو سوم کے بغیر باقی رہ گیا ہے مثلا طلوعی آفتا کے ایک گھنٹے بعد نیت کی تو ایک گھنٹہ اس کا سوم کے بغیر نیت کے بغیر خالی رہ گیا تو کیا اس کا بھی عجر پائے گا یہ اہل علم میں اختلافی مسئلہ ہے تو اس لیے جو شخص رات ہی میں نیت کر لیتا ہے اسے بلا اختلاف پورا عجر و سواب حاصل ہوگا چھبیسوہ فائدہ یوم عرفہ سے متعلق یہ ہے کہ اس دن ایک انسان کو صرف اپنے ہی سوم کی فکر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اپنی بیوی اپنے اہل و عیال اپنے دوست احباد کے سیام کی بھی فکر ہونی چاہیے انہیں بھی اس کی اطلاع دینی چاہیے انہیں بھی بتلانا چاہیے اس کے ذریعے سے اسے نیکی کی نشروع شاد کا سواب ملے گا نیکی بتلانے کا سواب ملے گا اور اسی طرح سے گھر کے اندر اپنے جب سہری کھانے بیدار ہو تو ان کو بھی جگائے اپنے بچوں کو بھی جگائے اہل و عیال کو بھی جگائے کہ وہ بھی اٹھیں اور وہ بھی سہری کھانے تو اس طرح سے سب عجر و سواب میں شریک ہو جائیں گے اور نیکی میں سب بڑھ کر حصہ لینے والوں میں ہو جائیں گے سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایقیدو خدمکم یتسحرون لسوم یوم عرفہ اپنے خادموں کو سہری کے وقت بیدار کیا کرو کہ عرفہ کا سوم رکھنے کے لیے وہ بھی سہری کر لیں ستہ ایس ماں فائدہ یوم عرفہ سے متعلق ستہ ایس ماں فائدہ یہ ہے کہ اگر عرفہ کا دن جمعہ کے دن پر جائے یا سنیچر کے بھی دن پر جائے تو بھی تنہا اس ایک دن کا سوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اکیلے جمعہ کے دن سوم نہ رکھو البتہ اس سے پہلے رکھا ہو یا اس کے بعد رکھنے کا ارادہ ہو اسی طرح سے آپ نے کہا اکیلے سنیچر کے دن سوم نہ رکھو ہفتے کے دن سوم نہ رکھو لیکن عرفہ کا دن اگر سنیچر کے دن پر جائے یا جمعہ کے دن پر جائے تو سوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ مشروع سیام میں سے ہے یہ اس لیے کسی بندے نے سوم نہیں رکھا کہ یہ جمعہ کے دن ہے یا یہ سنیچر کا دن ہے بلکہ بندے نے سوم اس لیے رکھا ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے اس لیے دونوں احادیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے عرفہ کے دن کی نیت سے سوم رکھا جا رہا ہے اگر وہ سنیچر کو یا جمعہ کو پڑ جائے اٹھائیسما فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے سیام باقی ہو رمضان میں کچھ سوم فوت ہو گیا سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے کسی اور عذر کی وجہ سے یا عورتوں کے حیز کی وجہ سے کچھ سوم چھوٹ گیا ہے تو اس کے باوجود رمضان کی قضا کرنے سے پہلے نفل کی نیت سے آدمی عرفہ کے دن کا سوم رکھ سکتا ہے کیونکہ اس کے قضا کرنے کے لئے اس کے پاس لمبی مدت ہے وہ اگلے رمضان تک قضا کر سکتا ہے پورے گیارہ مہینے ہیں رمضان کی قضا کے لئے اس کے پاس گیارہ مہینے ہیں اور عرفہ کا سوم اس کا وقت متعین ہے یہ دن گزر جائے گا تو اس کا موقع ختم ہو جائے گا چانس ختم ہو جائے گا اس لئے رمضان کی قضا کے بغیر عرفہ کا سوم رکھ سکتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی دونوں کو جمع کر لے اب اس کا بیان آگیا آئے گا تو ایک صورت یہ ہے کہ آدمی عرفہ کا سوم رکھے اور رمضان کی قضا کو مؤخر کر دیں اس لئے کی صحیح قول یہ ہے علماء کی مختلف اقوال میں صحیح قول یہ ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے نفل سوم رکھا جا سکتا ہے جسے شوال کے چھے سوم رکھے جا سکتے ہیں عرفہ کا سوم رکھا جا سکتا ہے تاسوع اور عاشورہ کا سوم رکھا جا سکتا ہے تو رمضان کی قضا سے پہلے متعین نفلی سوم رکھا جا سکتا ہے اس کا رکھنا جائز ہے کیونکہ قضا کا وقت پشادہ ہے اور اس نفل متعین کا وقت تنگ ہے اگر یہ فوت ہو جائے گا تو پھر فوت ہو جائے گا انتیسوں فائدہ انتیسوں فائدہ یہ ہے کہ رمضان کی قضا کر لے عرفہ کے دن سوم رکھے اس نیت سے کہ میں رمضان کے ایک دن کی قضا کر رہا ہوں اور ساتھ میں یہ نیت بھی کرے کہ آئے اللہ آج عرفہ کا دن ہے اس کا عجر و ثواب بھی مجھے عطا فرما دے تو ایسے شخص کی قضا ہو جائے گی یقینی طور پر کیونکہ وہ قضا کی نیت سے سوم رکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے عرفہ کے دن کا ثواب بھی عطا فرمائے گا جیسا کی بعض اہل علم نے کہا ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتوہ ہے کہ عرفہ کے دن اگر کوئی شخص قضا سوم رکھتا ہے تو قضا کا بھی ثواب ملے گا اور چونکہ اس وقت سوم رکھ رہا ہے جس وقت کی مخصوص فضیلت ہے تو انشاءاللہ اس کا بھی عجر و ثواب اسے ملے گا تیسوا فائدہ یہ ہے کہ لیکن افضل اس کے حق میں یہ ہے کہ وہ شخص قضا ایک مکمل دن میں کرے اور عرفہ کا سوم مکمل الگ سے رکھے یہ افضل اور اکمل ہے تاکہ عرفہ میں کسی اور کی شمولیت اور شرکت نہ ہو نفل کی نیت سے یہ سوم رکھا جائے اور جو فرض اس کے اوپر باقی ہے قضا ہے قرض ہے اس کو بعد میں ادا کرے تاکہ عرفہ کے دن کی بھی مکمل فضیلت حاصل ہو جائے اور رمضان کے سوم کی قضا بھی مکمل طور پر حاصل ہو جائے یہ اکمل اور افضل ہے اتیسوا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے اور وہ عرفہ کا سوم رکھنا چاہتا ہے تو اگر بہت زیادہ مشقتت نہ ہو تو اسے عرفہ کا سوم رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ دو سال کے گناہوں کی معافی کی فضیلت اسے حالت سفر میں بھی حاصل ہو جائے اور بتیسوا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سال عرفہ کا سوم رکھنے سے معذور ہے ایک شخص ہر سال عرفہ کا سوم رکھتا ہے لیکن کوئی سال ایسا آگیا کہ اس سال مسافر ہے یا اس سال بیمار ہے یا اس سال کسی اور مشقتت میں ہے یا کوئی عورت جو عرفہ کا سوم رکھا کرتی تھی لیکن اس کے حیز کے دن آگئے یا بچے کو دودھ پلا رہی ہے دودھ پلانے میں اسے مشقتت ہوگی اگر سوم رکھ لیتی ہے تو اگر اس کی ہر سال عرفہ کا سوم رکھنے کی عادت تھی تو نینیت کی بنیاد پر اسے عرفہ کے سوم کا عجر و سواب مل جائے گا سوم رکھے بغیر کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرْ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا کہ جب کوئی بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو صحت اور اقامت کی حالت میں جو عمل کیا کرتا تھا وہی عجر و سواب اللہ کی جانب سے لکھا جاتا ہے تو اس لیے عذر کی بنا پر اگر کوئی شخصوں میں عرفہ نہ رکھ سکے اور وہ پہلے رکھا کرتا تھا تو اس کی نیت کی بنا پر اور اس کے دوام کی بنا پر ہمیشہ جو عمل کیا کرتا تھا اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے فطر سے اسے یہ عجر و سواب سوم رکھے بغیر عطا فرمائے گا تہینتیسوں فائدہ یہ ہے یوم عرفہ کے تعلق سے کہ عرفہ کے دن کا سورج ڈوبنے نہ پائے کہ آپ کے گناہوں کے سورج بھی ڈوب جائیں عرفہ کے دن کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں کے سورج کو بھی ڈوبا دیجئے توبہ استغفار کر لیجئے اور اللہ کا ذکر کر لیجئے سوم کر لیجئے جو جس کی اللہ نے جس کا حکم دیا ہے تاکہ سارے گناہ مٹ جائے چوتیسوں فائدہ یہ ہے کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ آج سے تکبیر مقیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو صلات فریضہ کے بعد آدمی تکبیر پکارے گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ عرفہ کے دن صلات فجر سے لے کر اور ایام تشلیق یعنی تیرہ زمجہ کی عصر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ فرض صلاتوں کے بعد امام اور مقتدی یہ تکبیر پکارے گا پیتیسوں فائدہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ عرفہ کے دن کی دعا کی قبولیت کی بہت زیادہ امید ہوتی ہے اس لیے اس دن دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے لیے زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہیے اور خاص طور پہ جو حج کے لیے گئے ہیں میدان عرفات میں موجود ہیں وہ بہت زیادہ دعا کریں دعا میں دونوں طرح کا دعا شامل ہے دعا سوال بھی اور دعا عبادت بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا له الملک و له الحمد و هو علا کل شئیم قدیر یہ دعا عبادت ہیں اور اللہم اغفر لی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یہ دعا سوال ہیں تو اللہ سے مانگیں بھی اور اللہ کی تاریخ بھی کریں ہر طرح کی دعا میں آج کا دن دعا کے لیے خاص کر دیں خوب زیادہ زیادہ دعائیں کریں ہاتھوں کو اٹھا کے بھی دعا کریں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں کیونکہ اس سے دعا کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے اور گڑ گڑا کر کے رو کر کے گریہ و ذاری کر کے اللہ سے کے سامنے اپنے ضروریات پیش کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ بھولیں آپ نے فرمایا ہے خیر الدعائی دعاء یوم عرفہ عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہترین دعا ہوتی تو عرفہ کے دن کی دعا کو نہ بھولیں یہ سنن ترمیزی میں تین ہزار پانسو پچاسی نمبر کی حدیث ہے اور اللہ مالبانی نے حسن قرار دیا ہے تو یہ ہو گئے پینٹیسوں فائدہ چھتیسوں فائدہ یہ ہے کہ دعا میں آپ کا دل حاضر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں دل کو کوئی خبر نہیں ہے جو کچھ ہے صرف حلق کے اوپر ہی اوپر ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غیر حاضر دل اور غافل اور لا پرواح دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا آپ لگو میں جو ہے مشغول ہیں اور یوں ہی زبان چل رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں دل کی حاضری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا شعور رکھتے ہوئے اور اللہ کے فضل و کرم کا احساس کرتے ہوئے کہ آج عرفہ کا دن ہے اور آج اللہ کا فضل عام ہوتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قریب ہو جاتا ہے اور آج آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے اور آج اللہ تعالیٰ کی بخشش عام ہوتی ہے ان ساری چیزوں کا شعور رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کا احساس کرتے ہوئے بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ کی تعریف کرے جب یہ سب سوچے گا اور غور کرے گا تو اس کا دل نرم ہوگا اور پھر اللہ سے اس کے ساتھ دل کی حاضری کے ساتھ اور شعور اور احساس کے ساتھ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے یقیناً عطا فرمائے گا اور سنتیسوں فائدہ جس پر ہم اس درس کو ختم کرتے ہیں سنتیسوں فائدہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو دعائیں آئیں ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں آئیں ہیں بہتر یہ ہے کہ ان دعائوں کو اختیار کریں ان دعائوں کا معنی سمجھیں معنی سیکھیں اور ان دعائوں کو اختیار کریں یہ وہ دعا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے اس لیے کہ یہ بہت جامع دعا ہے اس میں دنیا کی ساری بھلائیاں مانگ لی گئیں آخرت کی ساری بھلائیاں مانگ لی گئیں پھر کیا بچا تھا مسئیبتوں سے بچنا بھی بھلائی ہے تو گویا مسئیبتوں سے بچنا بھی مانگ لیا گیا تو اور خاص طور پر جہنم کے عذاب سے بچنے کا بھی سوال کر لیا گیا یہ سب سے اہم دعا ہے اس لیے اللہ کے نبی سب سے زیادہ یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اس لیے دعا سب زیادہ پڑھنا چاہئے اسی طرح سے اللہم اینی اصالوک الہدہ والتقا والعفاق والدنہ اسی طرح سے اللہم اصلح لی دینی اللذی هو عصمت امری واسلح لی دنیای اللہتی فیہا معاشی واسلح لی آخرتی اللہتی فیہا معادی اس کے علاوہ بہت ساری جامع دعائیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں وہ مانگیں اور جو پسند ہو جو خواہش ہو سب مانگیں اللہ تعالی سے اپنے لیے اپنے آل و اولاد کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے اساتذہ کے لیے اپنی امت کے لیے اپنے مستقبل کے لیے دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی ہر طرح کی بھلائی کا اللہ تعالی سے سوال کریں اپنے لفظوں میں سوال کریں اور عمومی دعا بھی کریں کہ اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خیر تجھ سے مانگا تھا یا اللہ وہ سب خیر میں بھی مانگتا ہوں اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و آفات اور بلایا اور مسائب سے تیری پناہ طلب کی تھی اے اللہ ان سب سے میں بھی پناہ طلب کرتا تو اس طرح سے عمومی دعا کر کے تاکہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں ہمارا علم بھی کم ہے اور ہمیں بولنے کا سلیخہ بھی نہیں ہے تو یہ سب جب ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی وہ وہ چیزیں عطا کر دیتا ہے جو ہمارے وہموگمان میں بھی نہیں ہوتا اقول قولی هذا واستغفر اللہ علی و لکم من کل ذم فاستغفرو انہو ہوا الغفور الرحیم